پاکستانی اداکارہ شازل شوکت جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں نہ صرف پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں جگہ بنائی بلکہ اب وہ اپنی منفرد اداکاری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں بھی کامیاب ہو گئی ہیں شازل شوکت کو پاکستانی انسلی میں آئے ہوئے ابھی چار سال ہوئے ہیں اس کم عرصے میں وہ سات سے زیادہ ڈراموں میں کام کر چکی ہیں حال ہی میں نشہ ہونے والے دار میں اداوت میں ان کے کردار کو جو پذیرائی ملی ہے وہ شاید باقی ڈراموں سے کئی زیادہ ہے شازل کی بول شخصیت کی وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر کافی تنقید کا سامنا رہتا ہے جس پر شازل کا کہنا ہے کہ وہی جیسی حقیقی زندگی میں ہیں ویسی ہی سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں شازل نے اپنے کریئر کا آغاز پاکستانی ڈرامے سے کیا تھا جس میں انہوں نے ایک مصبت کردار ادا کیا اس کردار کے بعد ان کے جتنے بھی ڈرامے آئے اس میں انہوں نے ایک منفی رول ادا کیا اس بات کا ذکر کرتے ہوئے شازل نے کہا میرا وہ پہلا کردار تھا جس میں صرف رونا دھونا تھا اور صرف ہاں نہ کرنا ہوتا تھا وہ اپنے اس کردار پر بات کرتے ہوئے کہتی ہیں ان کے میری ماسونگ شکل کے مطابق وہ کردار تھا مدر منفی کرداروں میں آپ کے پاس اتنی جگہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ مختلف کر کے دکھائیں کیونکہ اس طرح کے روز میں آپ وہ بنتے ہیں جو اب حقیقت میں نہیں ہوتے شازل پیدا تو اسلام آباد میں ہوئی مدر اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ کینیڈا چلی گئے انہوں نے اپنی تعلیم وہی سے حاصل کی انہوں نے یونیورسٹی آف کیورونٹو سے فیشن میں ڈگری حاصل کر رکھی ہے کتنا عصہ کینیڈا میں رہنے کے باعث انہیں اردو زبان پر ابھی عبور حاصل نہیں ہے شاید اسی وجہ سے ان کی اردو کے حوالے سے بھی انہیں کبھی کبھی ترول کیا جاتا ہے اس بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ گوروں کو بولیں کہ اردو میں بات کریں وہ نہیں کریں گے اسی طرح آپ روز چلی جائیں وہ انریزی میں جواب نہیں دیں گے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ان کی ہی زبان میں جواب دیں تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اردو صرف ایک زبان ہے جس کو ایک انریزی بولنے والا آسانی سے بول سکتا ہے شازل نے مزید کہا کہ لوگ ان کی اردو کو لے کر مزاق الفارتی ہیں مگر جب تک ان کو اردو ٹھیک سے بولنی نہیں آتی وہ سیکھتی رہیں گی شازل کے والد افغان ہیں جبکہ ان کی والدہ کشمیری ہیں انہوں نے بتایا کہ افغان خاندان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کی بیٹی شو بیز انڈسٹری کا حصہ بنے بلکہ تقریباً ہر خاندان میں ہی بیٹیوں کے لیے ایسے ہی خیالات پائے جاتے ہیں اپنے پہلے ڈراما سائن کرنے کی کہانی سناتے ہوئے شازل نے بتایا کہ تمہیں جب ڈراما سائن کر کے گھر آئی تو مجھے یہی ٹینشن تھی کہ گھر میں والد کو کیسے بتاؤں گی اور ان کا پتہ نہیں رد نمل کیسا ہوگا وہ اس بارے میں مزید بات کرتے ہوئے بتاتی ہیں ان کی ایم اے موقع دیکھ کر ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کر آئی ہو سائن میں نے کہا ہاں پھر انہوں نے مجھے بس یہی کہ کہا کہ تمہاری جوہدیں ہیں وہ تمہیں پتہ ہیں بس ان کا خیال رکھنا کچھ عرصہ قبل شازل ایک ٹی وی شو پر گئی جہاں پر میزبان نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کسی نے انسٹاگرام پر کوئی مزاہیہ پیغام بھیجا ہو جس پر انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ کسی نے ان کو میسج کیا کہ تم مجھ سے شادی کر لو میں تمہیں رینج روور گاڑی دوں گا اس قصے پر وضاحت دیتے ہوئے شازل کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شو بیز میں کام کرنے والی لڑکیوں کو اس طرح کی چیزیں دکھا کر متاثر کیا جا سکتا ہے مدر میں بچپن سے ایسی چیزیں دیکھتی آئی ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا ان سب سے پاکستان میں اگر اداکاروں کے سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہ مختلف برانڈز کو پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں مگر شازل کی اگر انسٹاگرام کو دیکھیں تو وہ کسی برانڈز کو پروموٹ نہیں کرتی ڈانس کرنا ٹکٹاپ بنانا اس طرح کے مخلطف چیزیں شازل کرتی رہتی ہیں ان کے انسٹاگرام کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کافی بولڈ ہیں ان کا جو دل کرتا ہے وہ پہنتی ہیں اور کرتی ایسے میں پرائوسی رکھنا آسان نہیں ہے شازل کو اسی وجہ سے اکثر سوشل میڈیا پر ترول بھی کیا جاتا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کی نہیں سنتی مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا ہے میں زیادہ ان لوگوں کے پیغامات پڑتی ہی نہیں ہوں جو میرے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں شازل کے شو بیز انسلی میں زیادہ دوست نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک نہ کسی اوال شو میں نظر آئیں اور نہ ہی کسی پارٹی میں اس پر ان کا کہنا تھا مجھے نہیں پسند کہیں آنا جانا اداکاری میں اپنے شوق کی وجہ سے کر رہی ہوں شازل کی شخصیت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ شاید ہی کبھی اداکاری سے دور ہوں گی مدر انہوں نے بتایا کہ وہ ایسا اپنے شوق کی وجہ سے کر رہی ہیں اور جس دن شوق ختم ہو گیا بغیر بتائے شو بیز انسلی چھوہ دوں گی مدر انسلی چھوہ دوں گی